اللہ سے حجر طلب کر رہے ہیں وہ تو آخرت نہیں بتائیں گے لیکن میں ایک واقعہ رکھتا ہوں جس سے آپ کو پتا چل جائیں گا انتخال کا غم منا سکتے ہیں تبدیل لیکن ضروری نہیں واقعہ کیا ہے آپ سب نے سن رکھا ہے صرف ریپیٹیشن کرو مشہور واقعہ بخاری کا امی سلیم نظر انہا ان کے شہر تفر سے آتے ہیں لمبے یہ تیار ہوتی ہے اپنے شہر کے لئے پھر رات میں وہ سب کرتے ہیں جو میابیوی آپس میں کرتے ہیں اس کے بعد صبح اٹھتی ہے فجر کی نماز سے پہلے جب غسل ہے کہ شہر جاتی ابو طلح رضی اللہ عنہ تو کہتی ابو طلح اگر تمہیں کوئی چیز دے تو تم کیسے لوٹ آؤں گی تو ابو طلح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی چیز مجھے کوئی دے تو میں جیسی کی ویسی یا اس سے اچھی انداز سے لوٹ آؤں گا ابو طلح پھر ایک خبر ہے تمہارے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک لڑکا دیا تھا کل اس کا انتخال ہو رہا ہے تمہارے آنے سے پہلے میں نے اس کو نہلایا دھلایا اور اس کے لئے دعا کی اور اس کی تکفین کرا دی لیکن رات میں شہر آئے تو معلوم نہیں ہونے دیا معلوم نہیں ہونے دیا صبح ابو طلح رضی اللہ عنہ بڑے غمگین ہوئے لیکن اب چونکہ سفر سے ایک دم غم دیتی تو اور غمگین ہوئے تھکن تھی اور تھکن ہوئے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اللہ کے رسول ایسا ہوا کر رہا ہے اور میرے بیٹے کا انتخال ہوگا میری بیوی نہیں بتایا نہیں مجھے اور رات میں ہم نے فلا فلا عمل بھی کیا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ نے انہیں دعا دی کہ اللہ تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے اور اس کے بعد ان کو عبداللہ نام کا ایک لڑکہ پیدا ہو اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا یہ انظرین مالک کے بھائی تھے امی سلیم رضی اللہ عنہ انظرین مالک کی والدہ ہے ان کے والد انظرین مالک کے دوسرے انہوں کا انتخال ہونے کے بعد امی سلیم رضی اللہ عنہ دوسرا نہیں کہا کہ ابو طلح رضی اللہ عنہ اور ابو طلح رضی اللہ عنہ سے بھی ان کو اولادے ہوئی انظرین مالک کے دوسرے بھائی ماں سے ماں شریک بھائی سمجھ رہے آپ معمول کے پورے کام کیے اگر غم منانا واجب ہوتا تی دن تو امی سلیم رضی اللہ عنہ غم مناتی نہ تیار ہوتی نہ کچھ کرتی نہ شہر کے ساتھ سوتی بلکہ آتی جو ہمارے پاس ہوتا ہے ایک اتنی سی چیز ہو جائے اٹھا کے رکھو شام تک اور آتی شہر چھکنا چلانا چلو کر دو بچارہ کیس سال سے ہے کوئی پروان نہیں یہ دیکھئے عورت جانتی تھی کہ انسان ہیں آلڑی بہت لمبے سفر سے آ رہے ہیں تھکی آ رہے ہیں سکون کی ضرورت تو پتا چلا تین دن چاہتوں منائے ضروری نہیں یہ بات متانکلی میں نہیں یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا مشہور واقعہ آپ سب جانتے ہیں اب یاد رکھیں غم کا تصور کیا ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا